جو جڑا ہوا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جلدی سے سنڈاس اترتی نہیں ہے کیا کریں رات کو تریفلہ چونڈ کھا کے سو جائیے نہیں تو دودھ میں گھی ملا کر پی لیجئے یہ سب سے اچھا ہے دودھ میں گھی ملا کر رات کو سونے سے پہلے پیئیں تو سبیرے سنڈاس بہت آسانی سے اترتی ہے اور سب سے کم سمیہ میں پیٹ ساف ہو نہیں تو تریفلہ بھی لے سیں تین مہینے دیکھئے ایک نیم ہمیشہ یاد رکھئے جو میں بار بار کہہ لگاتار کوئی بھی دوہ آئیوروید کی تین مہینے سے زیادہ مت کھائیے اور اگر جرورت پڑ رہی ہے تو تھوڑے دن بریک دے دیجئے پندرہ دن کا دس دن کا بیس دن کا بریک کے بعد پھر اگلے تین مہینے لے سکتے ہیں پھر بریک دے دیجئے یہ نیم بہت ضروری ہے نہیں تو تکلیف بہت دوسری بھی ہو سکتے فٹ کی ہڈی میں درد ہے چونہ چونہ کھائیے بچوں کو خانسی کی الرجی اگر ہے تو نیمیت روپ سے میں نے کہا نا ایسی چیزیں دیجئے کف ناشک ہیں سونٹھ ہے پان کا پتہ ہے شہد ہے گڑھ ہے یہ سبھی کف ناشک ہیں کتنی عمر کے بچوں کو ترفلا دیا جا سکتا ہے اگر چھوٹے بچے ہیں تو ترفلا نہ دے کر آنولہ دیجئے اور ترفلا دینے کا سمیں اگر شروع کر رہے ہیں بچوں کو تو تھوڑا تین چار سال ہو جانے دیجئے ان کا تین چار سال کے پہلے دے سکتے ہیں تو آنولہ دیجئے اور ویسے تو میرا کہنا ہے چودے سال کی بچوں کو آنولہ ہی اچھا ہے ترفلا ان کو نہ ہی دیں ترفلا ایک عمر کے بعد ہی سب سے اچھا ہوتا ہے بہت ادھیک عمر میں گھٹنوں کا درد کمر کا درد طریقہ میں نے وہی بتایا چھونا سب سے اچھا ہے ادھیک عمر میں چھونا سب سے اچھا ارثریٹس کے لیے گھٹنوں کے درد ایڑی کا درد اور کوہنی کا درد تو ایسے ہی مٹ جائے گا جب پانی گھوٹ گھوٹ پینے لگے گا جلدی بھول جائیں اس مرد شکتی کم ہو گائے کا گھی ناک میں ڈالنا سوتے سم نیت جلدی نہ آئے تو کیا کرنا گائے کا گھی ناک میں ڈال کے سونا ہاں ایک بہت انٹریسٹنگ پرشن آیا وہ پہلے دن کا جو میرا بیاکھیان تھا کہ فریز کا کیا کریں سو میں نے تو بولا تھا کہ یہ بند کرتے ہیں اگر آپ کا دل نہیں مانتا بند کرنے کے لیے کیونکہ میں نے کہا نا ہندوستانیوں میں ایک بری عادت ہے کچرے کو اکٹھا کرنے کی گھر میں ڈب بے ڈب بھی اتنے اکٹھے رہتے ہیں ہوتو پڑے رہتے ہیں پھیکتے نہیں ہمیں ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کبھی کام آئیں گے کبھی کام آئیں گے تو یہ چکر گھوز گیا اب پتہ نہیں یہ انگریجوں کے سمجھ سے آیا یا پورانا تو فریز بھی بیسی ہی کوئی چیز ہے تو ایک بہن نے یا کسی نے سوال یہ لکھ کے بھیجا ہے کہ فریز میں سے ہم نے سبجی نکال کے اٹھالیس منٹ رکھ دی تو اب اپیوگ کر سکتے ہیں ہاں کر سکتے ہیں اس کو شاید یہ بات اچھے سے سمجھ میں آئی وہ اٹھالیس منٹ کا جو قصہ میں نے بتایا نا تو وہ چاہتی نہیں ہے کہ فریز گھر کے باہر جائے کسی طرح اس کا اپیوگ ہوتا رہے تو یہ مجبوری کا کھیل ہے لیکن کر لیجے کہ آپ کچھ بھی جو رکھا ہے فریز میں اگر اس کو پکانا چاہتے ہیں کھانا چاہتے ہیں تو نکال کے اٹھالیس منٹ رکھ دیجے پھر اس کا اپیوگ کر لیجے سبجی کے روپ میں نہیں تو ایک چیز مت کریے کبھی بھی کوئی بھی چیز ایک بار گرم کر کے آپ نے فریز میں رکھی تو دوبارہ گرم مت کریں وہ دود ہو یا سبجی ہو یا دال ہو کریے ہی مت کیا کرنا نکال کے رکھ دیجے اٹھالیس پچاس منٹ رکھی رہے وہ اپنے آپ تھوڑی گرم ہو جائے گی پرکرتی کی گرمیز پھر وہی کھا لیجے گرم تو دوبارہ بلکل مت کریں فریز کے دودھ کو دوبارہ گرم کبھی مت کریے فریز کی دال کو دوبارہ گرم کبھی مت کریے فریز کی سبجیوں کو دوبارہ گرم مت کریں چٹنی بھی فریز میں سے نکال کے رکھ کے کھائیے دہی بھی فریز میں دہی رکھ دیتے ہیں اٹھالیس منٹ رکھا رہنے دیجئے پھر آپ اس کا اپیو کریے ترنت نکال کے اور چھاج بنا کے وہ بلکل مت کریں میوہ کھانا چاہیے کے نہیں سوکہ میوہ جرور کھائیے ڈرائی فروٹس آپ جرور کھائیے لیکن جو ڈرائی فروٹس آپ کے لیے انکول ہیں آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں سب سے اچھا بادام آپ کے انکول ہے آپ کے انکول کاجو نہیں ہے بادام بہت انکول ہے مدراز میں رہنے والوں کو کاجو انکول ہے جمہو کشمیر میں رہنے والوں تو بادام بھرپور کرتے ہیں اور جو دوسری چیز انکول ہے منکہ کشمش کشمش اور منکے میں تھوڑا انتر ہے بڑی کشمش کو منکہ تو منکہ اور کشمش یہ آپ کے بہت انکول ہے بادام آپ کے بہت انکول ہے مکھانا مکھانا 50-50 ہے زیادہ انکول تو بیہار اتر پردیش والوں کو ہے اور تھوڑا چلے تو جھارکھنڈ والوں کو آپ کے لئے 50-50 نہ بہت پرتکول ہے نہ بہت انکول ہے بیچ کا ہے اور باقی جو اکھروٹ وغیرہ ہیں یہ آپ کے انکول نہیں اکھروٹ کھانا چاہیے ہمیشہ تھنڈ میں رہنے والے لوگوں کو آپ کے لئے اکھروٹ بلکل انکول نہیں اور ڈرائی فروٹس کیا کھاتے ہیں آپ چیرون جی چیرون جی کیا کہتے ہیں اس کو جو چیرون جی ہے وہ آپ کے لئے انکول ہے چننہی کے آس پاس کے لوگوں کے لئے انکول ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں اور ڈرائی فروٹ شاید اس کے آگے ہیں ہاں کیسر کیسر اگر آپ کھائیں ویسے تو وہ اوشدی ہے ڈرائی فروٹ نہیں لیکن یہ تین مہینے کے آگے نہیں کھا سکتے نومبر دسمبر جنوری اور دودھ میں ملا کہی مشری پستہ پستہ 50-50 ہے انجیر بہت انکول ہے صرف ایک ہی قسم کے لوگوں کے لئے اس کو میں آپ کو کہتا ہوں جرہا دھیان سے سنا جن کو شریر میں شکتی کی کمی لگتی ہے شکتی کی کمی لگتی ہے طاقت کم ہے شکتی کم ہے ان کے لئے انجیر بہت فائدے کی ہے لیکن جن کو پہلے سے ہی طاقت ہے وہ نہ کھائیں چیندارو کیا ہوتا ہے اپریکوٹ آپ کے لئے ٹھیک ہے آپ کھا سکتے ہیں اپریکوٹ ایک سجھاؤ ہے پرشن نہیں ہے اور وہ سجھاؤ مجھے سویکار ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ چلے گئے اس کے بعد کیا تو اس کے بعد یہ جوستہ یا ابھیان یا یہ باتیں یا یہ گیان ستر پرندر چلتا رہے اس کے لئے آپ کی میری ایک چھوٹی سی کوئی ایک ایجسمنٹ ہو جائے تو بہت اچھا میں یہ چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے سیکھا وہ آپ سیکھ لو اور بابو جی بولیں گے میرا ایسا کہنا جو میں نے سیکھا وہ آپ سیکھ لو اتنا ہی سیکھ لو جتنا میرے پاس ہے پھر آپ اس سے آگے بھی سیکھ سکتے ہیں اور یہ دوسروں کو سکھاتے جائیں تو نیمیت روپ سے ایسی ویوستہ اگر آپ سم مل کے کریں مجھے سویکاریں سبے کا پانی کیونکہ اور وہ لائے ہیں ایک تو یہ ہے کہ وائٹ ڈسچارج بہت تو کیا کر تو اس کے لئے آپ ایسا کریے ایک آئیورویت کی دوہ استعمال کریے اس کا نام ہے شتاوری شتاوری کہیں بھی ملتی ہے آئیورویت کی دکان شتاوری چون کے روپ میں لے لیجے اس شتاوری چون کو دودھ میں ملا لیجے اور رات کو جرور پیجے دودھ ہلکا گرم رہے اور شتاوری ڈال کے دودھ اُبال بھی سکتے ہیں پھٹتا نہیں جن کو بھی وائیڈ ڈسچارج کی سمسیہ ہے شتاوری اور دوسری کہ جب بھی مہنسیس پیریڈ آتا ہے بہت درد ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے اچنگ بہت ہوتی ہے ترے ترے کی خجلیاں ہوتی ہیں شریر میں گستہ بہت آتا ہے چڑ چڑپن بگرہ بگرہ تو آپ کا جب بھی مہنسیس پیریڈ ہوتا ہے تو آپ کے شریر میں وائیو بہت بڑی ہوئی ہے پت بھی تھوڑا بڑھا ہوئا رہتا ہے اس کا بہت آسان اپائے میں بتا دیتا ہوں باگوٹ جی کا ہے میرا نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مہنسیس پیریڈ میں سب کچھ ٹھیک رہے سمیں سے آئے سمیں سے جائے زیادہ رکھت نہ نکلے اور کم بھی نہ ہو اس سب چیز ٹھیک رکھے کے لیے گرم گرم پانی میں جو اتنا گرم ہو جیسے چائے ہوتی ہے گھی ملا کے پیئے گرم گرم پانی میں خوب گرم پانی میں گائے کا گھی آپ کے گھر ہے تو بہت اچھا نہیں تو کوئی بھیس کا بھی چلے گا ایک چمچ ملا ہے آدھا گلاس خوب گرم پانی کھولتا ہوا یہ ملا دیں تھوڑا پینے لائک ہو جائے اتنی دیر رکھے پھر اس کو چسکیاں لے لے کر پیئے اگر آپ کا ماسک پانچ دن چلتا ہے چار دن چلتا تین دن دن سے مطلب نہیں جتنے دن چلتا اتنے دن کتنی بار پی سکتے ہیں دن میں دو یا تین بار پی سکتے ہیں تو اگر آپ نے یہ شروع کیا تو سب کچھ آپ کا نورمل ہو جائے گا سب کچھ مینوریزیا ہے تو ٹھیک ہوگا میٹوریزیا ہے تو ٹھیک ہوگا سب سب ٹھیک ہو جائے گا میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا آپ سب سمجھدار ہیں ہر چیز آپ کی درست اور تندرست رہے گی دسچارج وائٹ ہے تو شتاوری لینا ہے اور پانی میں گھی ملا کے کسی بھی دوسری پرابلم کے لیے یہ گھی پانی مینسیز پیریئیڈ میں ہی پیے اس کو دھیان سے سنیں میوہ سے ویٹ بڑھتا ہے کاجو کو چھوڑ کر کسی بھی میوہ سے ویٹ نہیں بڑھتا کاجو ہی ہے جو وزن بڑھاتا ہے بات کوئی بھی سکھا میوہ وزن نہیں بڑھاتا موہ سے بدبو آتی ہے سو سمجھ لو پیٹ ساف نہیں ہے تو رات کو تریفلا کھا کے سو نہیں تو دودھ اور گھی ملا کے پیو صبح اٹھتے ہی پانی پیلو موہ کی بدبو بن ہاتھ پیر سننے ہو جاتے مطلب چونہ کھاتے رہی ہے ہاں اب یہ ایک سوال ایسا ہے کہ چونے سے جیپ پھٹ جاتی ہے تو آپ چونہ اگر سیدھے جیپ پہ کھائیں گے تو پھٹے گی پانی میں ڈال کر کھائیں گے کبھی جیپ نہیں پھٹے گی دہی میں ڈال کر کھائیں گے نہیں پھٹے گی مٹھے میں پییں گے تو نہیں پھٹے گی جیپ پہ چاٹیں گے چونہ تو جیپ پھٹے گی اب کسی نے ایک سوال پوچھا ہنی کے کیمیکل کمپوننٹس بتائیے وہ کتاب میں پورا ہے آپ پڑھ لیجئے پیوی پیشنٹ ہے کیوبر کلوسیس تو آپ جرور ان کو گوموتر پلائیے اگر خالی گوموتر شد گوموتر ارک نہیں کھالی گوموتر آپ نے پلا دیا تو تین سے چار مہینے میں تیوی جڑ سے ٹھیک ہوتی دہی میں یا تو چھاچ میں یا تو پانی میں نہیں تو پان میں چونہ یہ پان میں جو کھاتے ہیں وہ ہی اور پانچ منٹ رکیے میں نے میرا کنکلوڈ کیا ہے لیکن یہ آج کے لیے ہے جندگی کے لیے یہ کنکلوزن نہیں ہے یہ تو راستہ ابھی کھلا ہے جندگی کے لیے موسیقی